عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشیخ علی کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائی ٹی وی کی طانب سے آپ سب کو خوش حمدیت کہتا ہوں آج کا مارا ٹاپک چاند گرہن کے حوالے سے یہ جو چاند گرہن چھبیس مئی کو آ رہا ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اس کی کیا ٹائمنگ ہے کن کن ممالک میں نظر آئے گا اس دوران آپ کیا کیا صدقات اور کیا کیا پڑھائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا احتیاطیں آپ کو کرنے کی اس میں ضرورت ہوگی اور اس چاند گرہن کے دوران کون کون سے وضائف بھی کیا جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے چاند گرہن کے حوالے سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی بریس کا لیجئے تھا کہ آنے والی تمام ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اس سال میں دو چاند گرہن آ رہی ایک مکمل چاند گرہن ہے اور ایک جزوی چاند گرہن ہے اب یہ جو چھبیس مئی بروز بودھ کو دوزار اکیس کو آ رہا ہے یہ ایک مکمل چاند گرہن ہے مکمل چاند گرہن کا جب برڈ استعمال کیا جاتا تو اس سے مراد جو ہوتا ہے وہ اس چاند گرہن کی جو کیفت ہے اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے بہت ساری دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ نظر آتا ہے بہت سارے ممالک میں نظر نہیں بھی آتا کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دن ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ رات ہوتی ہے تو اس میں چاند کی جو کیفت ہے چاند گرہن کی اس کو کیفت کو نوٹ کرتے ہوئی اس کو مکمل چاند گرہن یا جزوی چاند گرہن کہا جاتا ہے برحال یہ جو چاند گرہن ہے اس کا جو اگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ ہے چھبیس مائی اور بودھ کے روز آ رہا ہے روزار اکیس کو اس کی جو ٹائمنگ ہے چاند گرین کی وہ ہے ایک بچ کے تر تالیس میٹھ یہ جو ٹائمنگ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ پاکستان کے سٹینڈر ٹائم اسلاحوات کے ٹائمنگ کے مطابق ہے جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ہمسے ممالک میں رہتے ہیں یا گلف کنٹریز میں رہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جو ان کے وقت کا فرق ہے اس کے مطابق اپنے وقت کے فرق کو بھی کلکلیٹ کر کے ٹائمنگ نکال سکتے ہیں اس لیے ہر ملک کا ٹائم تو ہم نہیں اس میں دے سکتے پر یہ بیسیکلی پاکستان کا ٹائم ہے اگر آپ کی ملک کا ٹائم کا آدھا گھنڈے کا اضافہ ہے یا کمی ہے تو آپ اس کے مطابق ٹائمنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو چاند گرین مائی کو دوہزاریکیس بروز بود ایک بچ کے ترتہہیس منٹ پر یہ ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اب اکثر کنفیون یہ بھی کی جاتی ہے جی کہ یہ صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے تو یہ چیز ذرن میں رکھیں کہ جب انٹرنیشنل جب بھی کسی ٹاپک پر ٹائم کے حوالے سے بات کی جائے گی تو وہ ڈیروں 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 سے شروع ہو گا اور یعنی بارہ بجے سے وہ ٹائمنگ شروع ہوگی ڈیروں رات کو کہتے ہیں تو ہماری کلکولیشن میں اس کو جو ہے روٹین میں بیس بچ کے بیس بجے کہا جاتا ہے یعنی ٹوئنٹی اگر اس طریقے سے اگر کوئی آپ کا ٹائم ہے صبح کا آہ نو بجے کا تو اگر یہ رات کا نو بجے کا ٹائم ہوگا تو یہ اکیس بجے کا ٹائم ہوگا یعنی ٹوئنٹی ون آہ کا ٹائمنگ ہوگی تو اس حوالے سے یہ چیز بھی آپ کو ذمہ رکھنی چاہیے کہ اگر یہ ایک بچ کے تتالیس منٹ ہے تو اس سے مراد دن کا آقاز ہے یہ رات کا ٹائم ہے تو چاند گھنے کا آقاز جو ہے وہ ایک بچ کے تتالیس منٹ پہ ہوگا آہ چھبیس مئی کو چھبیس مئی کو جب دن بارے بجے رات کو شروع ہوجاتا ہے تو وہ چھبیس کا دن شروع ہوجاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک تتالیس پہ یہ ٹائم ہی شروع ہوتی ہے جوزوی گرہن جو ہے جو ابتدائی طور پہ لگنا شروع ہوجائے گا وہ دو بچ کے پنتالیس منٹ پہ ہوگا اس کے بعد مکمل طور پہ گرہن جو ہے وہ لگ جائے گا اور اس کی ٹائمنگ ہے چار بچ کے گیرہ میٹ پہ چار بچ کے گیرہ میٹ سے لے کر چار بچ کے چھپیس میٹ تک مکمل طور پہ یہ گرہن جو ہے وہ چاند پہ لگ جائے گا اس کے بعد یہ اختتام جو گرہن کا ہے وہ چھے بچ کے پچاس میٹ پہ ہو جائے گا یعنی یہ ٹوٹل اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ پانچ گھنٹے اور پانچ آسٹالوجیکل پانچ او سے یہ گرہن جو ہے برج کوس میں لگ رہا ہے یعنی سیگٹیریس میں لگ رہا ہے درجہ جو ہے وہ تین پی کے اوپر یہ گرہن لگ رہا ہے اور تین آہ فیفٹی ٹو دکیقہ کے اوپر یہ گرہن لگ رہا ہے اب اور یہ تین سے لے کر درجہ تین سے لے کر درجہ ساتھ تک ہی گرہن لگے گا یعنی ٹوٹل تقریباً چار درجہ جو ہے وہ برج کوس کے اندر یہ گرہن جو ہے وہ لگے گا یعنی تین درجے چلے کر سات درجے تک یعنی اس خاص طور پر برجہ کوش جو ہے وہ اس گرہن سے متاثر ہوگا اس کے علاوہ بھی لہجے کے دیگر بروچ پیس کے کیا اثرات ہوں گے اس حوالے سے ہم جو اپنا ویکلی ہارسکوپ کرتے ہیں اس میں آپ کو اس مطلب ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کے برج کے اوپر آنے والے چاند گرہن کی کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اس میں ڈیٹیلز آپ کو اس کی مل جائیں گی اس کے بعد جو ہے کہ یہ چاند گرہن کن تین ممالک میں نظر آئے گا بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں یہ چاند مکمل طور پر نظر آئے گا دیکھا جا سکتا ہے اس کو فول اینڈ سوپر مون کہا جائے گا یعنی یہ مکمل طور پر بھرپور طور پر ویزیبیلٹی اس کی جو ہے وہ نظر آئے گی اور اس کو فول اینڈ سوپر مون بھی کہا جاتا ہے یہ گرہن جو ہے اس میں امریکہ کے اندر امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں چائنہ فلپائن میکسیکو تائیوان انڈونیشیا ہانگ کانگ جپان کوریا اور سنگاپور یہ وہ ممالک ہے جن کے اندر یہ چاند گرہن نظر آنے کا واضح طور پر امکان ہے ان علاقوں میں یہ چاند گرہن نظر آئے گا بہت سارے ایسے علاقے جن میں جزوی طور پر یہ چاند گرہن لگے یعنی کچھ حصوں میں یہ چاند گرہن وہاں انہوں کے ممالک میں نظر آئے گا اور کچھ حصے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں وہ نہ نظر آئے یا محدود پر مانے پر نظر آئے ان ممالک میں ہے کینیڈا برازی کولمبیا کیوبا آرچنٹائن تھائیلینڈ برما اور بنگلہ دیش ان ممالک میں یہ چاند گرہن جو ہے جزوی طور پر کہیں کہیں نظر آئے گا دکھائی دے گا بہت سر علاقوں میں بھی دکھائی دے سکتا کچھ علاقوں میں نہیں بھی دکھائی دے سکتا تو یہ ایک اس حوالے سے بات ہو گئی اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے بتانا یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ چاند گرہن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں یہ چاند گرہن نظر نہیں آئے گا اور انڈیا کے کچھ مشرقی ساحل ہیں ان ایریاز میں یہ چاند گرہن نظر آ سکتا ہے اس چاند گرہن کے حوالے سے صدقات چونکہ چاند کا اپنا جو متعلقہ کلر ہے وہ وائٹ ہے سفید ہے اور سفید رنگ کے صدقات خاص طور پر گرہن کے حوالے سے دی جاتے ہیں اس میں سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ چاول کا صدقہ ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آٹے کا صدقہ ہے اجناس میں صفیہ درنگ کی اشیاء کے صدقہ میں اور چینی کا صدقہ بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں یہ تینوں صدقات جو ہیں وہ کسی بھی ضرورت میں کو حسب توفیق آپ اپنی توفیقات کے مطابق جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ لوگ جو صحابی حیثیت ہیں وہ ہم وزن جو ہے وہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں ہم وزن صدقہ سے مرادی ہوتی کہ اگر کسی کا وطن جو ہے پچاس کلو ہے یا ساٹھ کلو ہے تو وہ ساٹھ کلو کے حساب سے چاول یا چینی یا آٹا دے سکتا ہے خاص طور پر جو زمیدار لوگ ہیں جن کے پاس اجناس وافر مقدار میں پائے جاتا ہے تو وہ یہ صدقہ جو ہے باسا نہیں کر سکتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ یا جا ساٹھ کلو آٹا جو ہے وہ زود مندوں میں تقسیم کر دیں اور ضروری نہیں کہ وہ یہ ایک ہی شفٹ میں تقسیم کریں اس کو بتر دریج بھی آپ کر سکتے ہیں دو تھی مہینوں کے اندر بھی آپ ایک نیت کر کے تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ صدقہ جو ہے ہم وزن صدقہ اس سر کے بال سنے کر پاؤں کے ناکھن تک انسان کے ہڑیوں گوشت کا اور پورے جسم کا مکمل طور پر جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے ہر قسم کی آفات و بلیات سے بچاؤں کے لیے ایک انتہائی موسط صدقہ ہے ضروری نہیں کہ یہ چاند گرین پر یہ دوران ہی آپ دے چاند گرین کے بعد بھی آپ اس کو روٹین کے اندر بھی اپنی ایسے مطابق دے سکتے ہیں اور ادروائز آپ ممبول کے مطابق آپ دو یا تین کلو چاور یا ہسپتوفیق جس قدر بھی آپ پسانی سے کچھ چیز دے سکے اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے تو جو بھی ممبولی سی اشیاء جو بھی آپ کے پاس گھر میں پکی ہوئی اشیاء ہے وہ تقسیم کر کے بھی آپ جو ہے جو آپ نے کھانا اپنے پکایا ہے وہی کھانا لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ اپنی طرف سے ہو جائے گا حاملہ خواتین جو ہے اس میں خاص طور پر اتیاد کریں اور اپنا موفک سٹون جو ہے جس کو مون سٹون کہتے ہیں کیونکہ یہ مون سے مطلقہ ایونٹ ہے چاند گرہن کا چاند گرہن گرگرہن لگ جاتا ہے اس میں مون کا پتھر جو ہے مون سٹون کا پتھر پہنا حاملہ خواتین کے لیے بہت موثر ہے مون سٹون بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک اس کو نر مون سٹون کہتے ہیں ایک کو مادہ مون سٹون کہتے ہیں ان کی پہچان بھی خاص طور پر یہ ہے کہ جو نر مون سٹون ہوتا ہے وہ نشبتا زیادہ چمکدار ہوتا ہے تو دونوں سٹون جو ہیں وہ آپ اپنے سے پہچان کر کر آپ پہن سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ پہچان نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بھی کامل سا بھی مون سٹون جو ہے وہ پہن سکتے ہیں آپ کش سٹون سینٹر سے بھی رابطہ کر کے اوریجنل جو ہے وہ مون سٹون پہنے تو مون سٹون جو ہے ایک ایسا سٹون ہے جس کے اندر یہ خاص ریمیڈی پائی جاتی ہے کہ یہ چاند گرہن کے جو نیس اثرات ہیں اس کے بچاؤں کے لیے بہت محصر ہے آپ چاند گرہن کے اثرات سے بچاؤں کے ل یہ جو ہے سٹون ہمارے دارے سے رکھا سکتے ہیں خاص طور پر ہوا حاملہ خواتیب جو ہیں دوران حمل جو ہے اپنے حفاظت حمل کے لیے جو ہے اپنی انگوٹی پہنے ان کے لیے بہت محصر اور فائدہ مت ہے اس کے علاوہ ایک اور ریمیڈی آپ کو بتاتا ہوں کہ لوہ کمر سیارہ کمر کی یہ لوہ ہے یہ خاص طور پر شرف کمر کے دوران تیار کی جاتا ہے یہ عمل اور اضافی طور پر کچھ عمل تیار کر کے رکھ لیا جاتا ہے اور شرف کمر کی یہ جو خاص طور پر عمل ہے یہ بھی جو ہے خاص طور پر گرہن کے نحسسات کے بچاؤ کے لیے گرہن کے نحسسات سے بچاؤ کے لیے جو بہت ہی موسر جو ہے وہ روحانی ٹویٹمنٹ کا کام کچھتا ہے خاص طور پر ہوا حاملہ خواتیب جو ہے وہ بھی لوہ شرف کمر جو ہے بنوا کے اپنے پاس رکھے تو یہ ان کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے اگر کسی وجہ سے شرف کمر کمر کا عمل نہ آویلیبل ہو تو عام کوئی بھی سعاد کمر کے اندر یہ عمل بھی تیار کر کے رکھا جا سکتے ہیں اپنے پاس لوگ بنوانے کے لیے آپ ہمارے دارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سیارہ کمر سمطل کا جو پرہائی ہے وہ ہے یا رحمانو یا رحیمو اور چونکہ گرہن کا وقت ہے تو اس وعالی سسمہ اضافی طور پر یا حفیظو شامل کیا ہے تو یا رحمانو یا رحیمو یا حفیظو تین اسمال حسنہ ہے تین سو تیرہ بار پڑھیں سات سو چیاسی بار پڑھیں گیارہ سو بار پڑھیں یا بکہ سات ان اسمال حسنہ کا ورد کریں اولا خطین تین دفعہ دلوشیب کے ساتھ اور پانی پیدم کر کے پیئیں اور دعا فرمائیں چاند گرہن کی ساتوں میں جو ہے وہ سور کمر کی تلاوت کرنا بہت مہت سا ہے تجمعے کے ساتھ آپ تلاوت کریں اور دو ارکات نماز خصوف ادا کریں نماز خصوف سے مراد چاند گرہن کی خاص نماز ہے یعنی دو ارکات ہوتے جس طرح باقی آپ ارکات دو ارکات نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی کوئی حاجت کی نماز پڑھ دیتے ہیں ایک بھی شکرانہ کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے دو ارکات جو ہے وہ نماز جو ہے وہ چاند گرہن کے نیسے سرات سے بچاؤ کے لیے پڑھیں اور عام روٹین کے مطابق اس کو آپ پڑھیں اور بعد توائے خیر دو ہے وہ کریں تو یہ ایک مختصر سے آپ کو ایک جو تھا ایک آپ کو تذزیہ پیش کیا تھا خاص طور پر معلومات دیئے ہیں آپ کو خاص طور پر چاند گرہن کے حوالے سے یہی چاند گرہن جو چھبیس مائی کو آ رہا ہے اور یہ پہلا اس سال کا پہلا مکمل چاند گرہن ہے اور اس میں خاص طور پر آپ جو ہے وہ کون کو سی پڑھائی کر سکتے کون سے صدقات دے سکتے ہیں کن کی موبالی میں نظر آئے گا کیا کیا ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں مختصر سے اس ویڈیو میں ہم نے دینے کی کوشش کی ہیں اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے آپ کو یہ اپنا ذاتی ذائچہ استخدار برمانا چاہتے ہیں یا آپ کو اسٹرون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اسٹرون سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ علوہ بھی ہم تیار کرتے ہیں ستاروں کے علوہ بھی اور مقاصر دکھ کے حصول کے لیے بھی علوہ تیار کرتے ہیں ناکس تیار کرتے ہیں آپ اس کے لیے بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے نمبر زیرو تری ہنڈر ایٹھ زیرو ایٹھری فائی زیرو نائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آگوں ہیں کہ اللہ اللہ ہم ہم سب کو حفاظت اور کامیابی عطا فرمائے دین اور دنیا کی تمام نیبتوں سے سرفراز فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی